لاہور رنگ روڈ موٹرائیگل سوار نوجوان تالبات کو تیز رفتاری مزدہ کی ٹکر ایک تالبہ حلاق جبکہ دوسری کی حالت تشویشناک ناکارہ سیف سٹی کیمرہ 223 مردہ حالت میں نصب کروڑوں روپے کی لاغت سے نصب شدہ سیف سٹی کیمرہ پروجیکٹ صوبائی حکومتوں کی بے ہیسی کا شکار تمام ناکارہ کیمرے صوبائی دارول حکومت میں ہونے والی وارداتوں پر خاموش تماش شاہی بنے لٹک رہے ہیں مصروف ترین پولیس سٹی ڈیوین میں نصب تمام کیمرے لاکھوں روپے کے کک بیک کی نظر ہونے سے جرائن پیشہ اناثر کی بروقت بے کنی ناممکن ہو چکی ہے اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کے شہر اکارہ کا ہمیں ریپورٹ کی ہے ہمارے بیورو چیف پنجاب چودری مجاہد محمود نے تیرون سالانہ عزیموشان ارس مبارک پیر طریقت رہبر شریعہ سید عاشق حسین شاہ گلانی رحمت اللہ لہے ستائیس نومبر المعروف بستی پیراندی اکارہ میں تقریبات کا آغاز ہوا تفصیلات کے مطابق محفل زکر حبیب جان حبیب تیرون سالانہ عرص مبارک پیر سید عاشق حسین شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ ستائیس نومبر بروزی طوارباد نماز عشاء مرکز محبت دار العلوم غوثیہ دلبریا بستی پیراندی جندرہ کا روڈ اکارہ منقید ہوا اس میں ملک پاکستان کے نام اور علمہ کرام اور ناد خان حضرات تشریف لا رہے ہیں جو ذکر اللہ اور حبیب بے خدا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنے خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کر کے دلوں کو روشن کریں گے جس میں خصوصی خطاب زیر صدارت ہر دل عزیز محبوب روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد دلبر حسین شاہ گلانی آستانہ عالیہ حضرت غوث بالا پیر بانی تحریک من حاج الحسنین سر پرستے آلہ محبان ختم نبوت پاکستان بانی جامعہ غوثیہ دلبریا بستی پیراندی فرمائیں گے زیر نگرانی پیر محمد انجم حسین گلانی اور سید محمد پورم حسین شاہ گلانی ہوں گے عورتوں کے لئے پردے کا انتظام ہوگا لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیوری شیف اکارا ڈاکر محمد رفیق کی ریپورٹ کے مطابق لائنڈ آرڈر کے حوالے سے زلہی تاجران سے میٹنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ڈیٹائر محمد فرکان بلال نے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے طیب سعید شہید پولیس لائنز اکارا میز زلہی تاجران سے میٹنگ کی میٹنگ کا مقصد حالیہ پولیس کارکردگی اور تاجران کے مسائل دریافت کرنا تھا تاجران نے ٹرافک کے مسائل کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی جس پر ڈی پیو اکارا نے فوری طور پر ڈی ایس پی ٹرافک اور انجمت تاجران کے نوائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو مسائل کو فوری طور پر حل کریں گے ڈی پیو نے کہا ہے کہ تاجران مولکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی مانید ہے وہاں مناس کے جان و مال کا تھا فوز اکارا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے خبر شامل کرتے ہیں بیورشی پنجاب چودری مجاہد میں مودھ کی ریپورٹ کے مطابق آر پیو سائیوال طیب حفیظ چیما کا زیلا اکارا کا وزیٹ آر پیو سائیوال نے تھانا اکارا کینٹ تھانا صدر اکارا صدر مال خانہ اور ڈی پیو آفیس کا وزیٹ کیا جہاں پر آر پیو سائیوال طیب حفیظ چیما کا ڈی پیو اکارا کیپٹن ریٹائر فرقان بلال نے استقبال کیا تورانے وزیٹ آر پیو سائیوال طیب حفیظ چیما نے تھانا اوکارا کینٹ تھانا صدر بی ڈی وی این صدر مال خانہ اور ڈی پی او آفیس اوکارا کا وزٹ کیا اور تھانا کوٹ فرنٹ ڈیسک تھانا کے ریکارڈ اور تھانا میں صفائی ستھائی کے انتظامات کو چیک کیا اور مزید تھانا کی تمام برانچز ہائے کے ریکارڈ کی انسپیکشن کی اور ریکارڈ پر دستخط کیے خبر شامل کرتے ہیں ڈارا مالا سے آرائین کمیونٹی چشتیاں کا اجلاس چودری تاریق آرائین صاحب صاحب کا نائب صدر زلہ بہاون لگر کی قیادت میں چودری تاریق آرائین کی رہائش کا ایک سو انتیس مراد میں منقی دعا اجلاس کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کی سعادت چودری تاریق محمود صاحب آرائین نے حاصل کی اجلاس میں سرپرستیالہ چودری نصیر احمد صاحب آرائین ایڈوکیٹ باتیس فتح صدر چودری محمود صاحب آرائین نمبر دار ایک سو انتیس مراد جنرل سیکرٹری چودری محمود لقمان صاحب آرائین بتیس تین آر سینئر نائب صدر چودری عبدالخالق زیار آرائین ایک سو دس فتح نائب صدر چودری محمود بلال صاحب آرائین پینتیس فتح جوائنٹ سیکرٹری چودری محمود وقال صاحب آرائین ایک آون فتح سیکرٹری نشرو اشاد چودری سوہیل منور صاحب آرائین آٹھ فتح نے نئے بھی شرکت کی جس میں زیلا باڈی بنانے پر مشاورت بھی کی گئی چودری سوہیل آرائین ایڈمن چشتیاں نے کہا ہے کہ مہبران کو نئے سیرے سے ذمہ داریاں دی جائیں گی اجلاس میں چشتیاں کی آرائین برادری کی عوام اور مہبران نے شکت کی خبر شامل کرتے ہیں ابرارو سین بیور اچیف اٹک کی ریپورٹ کے مطابق سٹری ڈپٹی کمیشنر اٹک حسن فاکار چیما کا ترقیاتی منصوبوں کے کام ایڈپٹی کمیشنر اٹک نے جاری ترقیاتی منصوبے کو مایار اور کوالیٹی کا جائزہ لیا اور انہیں نے مطلقہ محکمے کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کام کی رفتار اور کوالیٹی پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا انہیں نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی کام کو مقرر مدت میں کوالیٹی اور مایار کو مدن نظر رکھتے ہوئے جلد جلد مکمل کیا جائے اسلام آباد بی اے پی کے راہنما ملک رہولا ترین کا اسلام آباد میں چیف انجینئر ایڈوائزر چیئرمن فیڈرل فلڈ کمیشن احمد کمال سے اپنے ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ ملاقات بارش و سلام متاثرین کی چونتیس کروڑ کے ڈیمانڈ پیش کیا اسلام آباد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق بی اے پی کے مرکزی راہنما روکن صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ایکسائز انٹیکسیشن موترمہ لیالہ ترین کے فوکل پرسن ملک روحولا خان ترین نے اسلام آباد میں چیف انجینئر ایڈوائزر چیئرمن فلڈ کمیشن احمد کمال سے ملاقات کیا اور جلاہر نائی میں گزشتہ ماہ بارشوں اور سلاب سے ہونے والی جانی اور مالی نقصان سے تفصیل سے آگاہ کیا اور انہیں جلاہر نائی کے عوام سے زمینداروں کو بارش و سلاب پہنچنے والے نقصانات جو کہ چودیس کروڑ روپے سے زائد کے سروے ریپورٹ بھی حوالہ کیا اور اس موقع پر چیف انجینئر بشیر ترین ایکسین ایرگیشن محمد آزم نور الدین بھی موجود تھے ملک روحولا خان ترین نے اپنے ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ چیف انجینئر ایڈوائزر چیئرمن فلڈ کمیشن احمد کمال کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زلاہر نائی رما بارشوں اور سلاب نے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی آئی اور گنیادی انفرسٹرکچر سمیت زراعت اور لائف سٹاک سمیت مقامی لوگوں کے زرائے معاش پوری طرح متاثر ہوئے اب اٹھنا ملک کرتے ہیں بیوری چیف تاہیر بشیر آرائنگ ریپورٹ کے مطابق کمیشنل لارل آئی ڈیوین محمد گلک سلجی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کی مدد ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے تاکہ وہ مایوسی اور حساس کم طریقے شکار نا ہو اور وہ اپنا بوجھ خود برداشت کر سکے ان کے حالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے بی آر ایس پی کے زیر احتمام کینیڈا فنڈ کے تاہو ان سے خصوصی افراد میں ویلچئر تقسیم کرنے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو عبدالوہاب ناصر شمز دومڑ بھی موجود تھے بی آر ایس پی کے ڈیسٹرکٹ پروگرام مینیجر کتب خان مندوخیل نے کمیشنر کو پروجیکٹ کے حوالے سے ڈیفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت تقریباً ساٹھ ویلچئرز افغان مہاجرین اور لوکل مہذور میں تقسیم کیے جا چکے ہیں جس میں صرف پانچ خصوصی افراد کو یہاں پر بلایا گیا ہے اور چھے کو ڈیپٹی کمیشنر آفس میں دیے گئے ہیں بکیا کو اپنے گھر پر ویلچئرز دیے جائیں گے کمیشنر لورالائی ڈیوین محمد گل خلجی نے اس موقع پر کہا ہے کہ خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی مالی معاملت اور ان کے لیے سواری کی فرامی بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے جس میں بی آر ایس پی نے اہم کردار ادا کیا ہے انہ نے کہا ہے کہ خالی آسامیوں میں بھی مہذوروں کے پوٹہ پر عمل درامت ضروری ہے تاکہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو سکے حرنائی سے عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی زلہ حرنائی کے صدر حاجی ملی غلام جان ترین نے رکن صوبائی اسمبلی و پارلیمنی سیکرٹری برائی ایک سائز ان ٹیکسیشن محترمہ لیلہ ترین کے فنڈ سے جاری حرنائی گھرمی روڈ کا معاینہ کیا اس موقع پر بی اے پی کے زلائی صدر نے محکمہ کے ذمہ داروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھرمی روڈ کی تعمیر کو مایاری اور پی سی ون کے مطابق تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے کام کی نگرانی کریں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی ترکیاتی منصوبوں کے مایار پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کرے گی انہوں نے جاری کام کو تسلیب بخش قرار دیا میاں تاہیر بشیرہ رائنگ ریپورٹ کے مطابق کمیشنر لورال آئی ڈی وی این ایک روزہ دورے پر زلہ دکی پہنچے ڈیپٹی کمیشنر آفیس پہنچنے پر پولیس کے چاک اچھو بندس سے نے انہیں سلامی پیش کی جس کے بعد انہوں نے لائن ڈپارٹمنٹ کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر لکی صاحب زادہ نجیب اللہ ایس بی سید سبور آگا اسسٹنٹ کمیشنر لکی محمد حنیف قزبائی اور دیگر میک موگز علی سربراہان نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر دکی صاحب زادہ نجیب اللہ نے انہیں زلہ بھر کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جس کے بعد انہوں نے پبلک لائبریڈی اور جم کلپ دکی کا دورہ کیا لائبریڈین فرید خان کاکڑ اور جم کلپ کے ٹرینر محمد آیاز دری نے انہیں بریفنگ دی انہوں نے سیول اسپتال دکی کا دورہ کر کے مقلب شبہ جات کا معاینہ کیا ایم میہ سیول اسپتال ڈاکٹر جوہر خان شادوزائی انہیں اسپتال کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی دورے کے دوران ڈی ایچو کی طویل گہر حاضری کی شکایت کرنے پر کمیشنر برین ہو گئے اور ڈی ایچو سمار خان بکٹی کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں بتایا ہے کہ اگر وہ ڈی ایچو شپ نہیں کرتے تو ہمیں بتائیں مگر اس طرح کی گہر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی جس کے بعد انہوں نے دیرے تامیر ڈیسٹرٹ کمپلیکس دکی کا دورہ کیا اور مختلف جاری ترکیاتی منصوبوں کا معاینہ کیا کمیشنر لورال آئی ڈی وی این محمد گل خلجی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسران اپنے آپ کو عوام کے خادم سمجھیں زلہ میں افسران کی گہر حاضری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان سے بیورو چیف اسد عباس کی ریپورٹ کے مطابق ریاست و رفواج پاکستان کے خلاف بیانہ اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم پھیلانے کے خلاف ڈیرہ پریس کلپ کے صدر احمد خان کامرانی کی پریس کانفرنس احمد خان کامرانی صدر ڈیرہ پریس کلپ کی زہاری اگ جیتی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو کمزور بنانے کی بجائے مضبوط بنانا ہوگا مزید دیکھتے ہیں انہی کی زبانی اپنے اداروں کو کمزور بنانے کی بجائے مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا آئیں پاکستان میں تمام اداروں اور جریشی کے اختیارات و آئین پاکستان میں آئین پاکستان میں تمام اداروں اور جریشی کے اختیارات واضح ہیں پھر جلسوں جلوسوں میں ان کو زیر بیعث لانا کون سی اکلمندی ہے کتے کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسیل کا حال نکالنا ہوگا ملک کا ایک تیاہیت سا سلاف سے متاثرہ ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں سیاسی جماعتیں ان مسیل کا حال نکالے نہ کہ ریاستی اداروں بلدامات لگا کر ان کو کمدور کرے ملک دشمن ناصر کا وردی والے ہی مقابلہ کر رہے ہیں اس موقع پر ان کی ٹانگیں کھینچنا شرب پسند اناثر کو فائدہ پچانے کے مترادف ہے ہمیں وردی والوں کو سپورٹ کرنا ہوگا ملک میں امن کے قیام کے لیے ہر کسی سے مذاکرات کے امہامی ہے لیکن ان مذاکات کے نتیجے ملک کو نقصان نہیں پچانا چاہیے بنکمی سے اپنے مفادات کے لیے میڈیا میں بھی دراریں ڈلوائی گئی ہیں جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے ایسے اناثر کی بے خونی کرنی چاہیے اگر کوئی غیر ملکی سربراہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دورے کا اعلان کرتا ہے تو اس کے دورے میں رکاوٹے ڈالنے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لائے جاتا ہے جو کہ افسوس نہ کم